اسلام علیکم ناظرین اب میں ہی خاندان میں آخری لڑکی رہ گئی ہوں اس کے علاوہ انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایسے واقعات لوگوں کو سرائے جو آج تک کسی کو معلوم نہ تھے بلکہ سیدی کے مطابق پاکستان آنے کے بعد ابتداء میں ایدی صاحب شادیوں میں برچند ہونے جاتے دودھ اور اخبار فروغ کرتے اس سے جو بھی آمدن ہوتی وہ چھوٹی موٹی فلائی سرگرمیوں پر لگا دیتے فلائی کاموں سے ان کی وابستگی کو دیکھتے ہوئے جلد ہی نے تھوڑا بہت چند بھی چندہ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا کراچی آ کر ایدی صاحب نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کراچی کے علاقے مٹھادر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈسپنسری قائم کی جہاں آس پاس کے علاقوں بالخصوص لیاری میں رہائش پزے غریب افراد کو طیبی سولیات فرام کی جاتی بلکیس ایدی بتاتی ہے کہ ایدی صاحب نے نیسو چرنجا میں پہلی ایمبلنس خریدی ایدی صاحب نے جو پہلی ایمبلنس خریدی تھی وہ دراصل ایک پرانی حل میں ان وین تھی جو دوسری عالمی جنگ استعمال ہوتی تھی یہ وین دوزار روپے میں خریدی گئی انہوں نے بتایا کہ جب دنیا میں فلو کی وبا پھیلی تو عبدالستار کو بڑے پیمانے پر فلائی کام کرنے کا موقع ملا بلکیس ایدی نے بتایا کہ ایدی صاحب جب بھی کراچی سے باہر ایمبلنس میں میت چھوڑنے جاتے تھے وہ مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے ایدی فاؤنڈیشن کا جھولا پروجیکٹ سے متعلق بلکیس ایدی نے بتایا کہ پہلے پہل کچھرے کے دھیروں سے روزانہ نوملود بچوں کی لاشیں یا زندہ بچے ملتے تھے اس صورتحال پر عیدی صاحب رات کو بیٹھ کر مجھ سے مشورہ کرتے تھے وہ پڑے لکھے نہیں تھے میں بھی زیادہ پڑے لکھی نہیں تھی پھر ایک روز انہوں نے کہا کہ ہم جھولے لیں گے تاکہ لوگ بچوں کو مارے نہ جھولے لگائے گئے تاکہ لوگ بچوں کو مارے نہ اور انہیں پھینکے نہ کیونکہ کتے نوزائدہ بچوں کو موڑ کر رکھ دیتے ہیں جس کے بعد ہم نے اپنی سینٹریوں کے باہر جھولے لگائے اور لوگوں کو کہا کہ بچوں کو اس میں ڈال دیں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا اور پھر ہمارے اسے اقدام کی گئی لوگوں نے کھل کر مخالفت بھی کی بلکہ سیدی نے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ستر کی دہائی میں شام کے وقت کراچی کی سوال ہسپتال سے ایک ایمبولنس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی ایمبولنس میں ایک جوان لڑکی کی میت موجود تھی جو کچھ دیر با ٹی بی جیسی موزی مرید کے لیے ہلاک ہوئی تھی پوتھ ہونے والی لڑکی کی بوڑی والدہ میت کی عمرہ سراپا غم بنی بیٹھی تھی جسے یہ ایمبولنس سانگڑ شہر کی حدود میں ایک سنسان راستے پر پہنچی تو چند افراد نے ایمبولنس کو رکنے کا اشارہ کیا ایمبولنس کو رکنے والی یہ دراز قد افراد گھوڑوں پر سوار تھی اور انہوں نے سفید پگڑیاں سروں پر باندھ رکھی تھی ان ڈاکوں اور ایزادوں ایمبولنس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا تھا ڈاکوں کے ساتھ کچھ دیر ہونے والی بات چیت کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولنس سے اتری اور انہوں نے سندھی زبان میں ڈاکوں کو بتایا کہ ان کی بیٹی ٹی بی کے بعد وفات پا گئی ہے اور گاڑی میں اس کی میت ہے خاتون نے ڈاکوں کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولنس کو چلانے والا اور کوئی شخص نہیں بلکہ عبدالستار ایدی ہیں یہ سننا تھا کہ ڈاکوں گھوڑے سے اتر آئے ایمبولنس کے ڈرائیور کو بغور اوپر سے نیچے تک اس انداز میں دیکھا جیسے وہ بزرگ خاتون کے کول کے تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں ایدی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو بولا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ لینے نہیں جائیں گے ہمیں یقین ہے کہ تم لینے آو گے اور میری قبر پر مٹی بھی تم ہی ڈالو گے یہ کہہ کر ڈاکوں نے ایدی صاحب کا ہاگ چمہ اور اپنی جیب سے ایدی فاؤنڈیشن کے لیے سو روپے چندہ دیا اور ایمبولنس کو عزت احتران سے رخصت کر دیا ماروخ سماجی کارکن عبدالسطار ایدی کی آئلیا بلکیس ایدی انتقال کر گئی گزشتہ دو دن سے کراچی کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھی لیکن اب انتقال کر گئی ترجمان ایدی فاؤنڈیشن کے مطابق بلکیس ایدی دل کے امراض میں سمیت دیگر امراض میں بھی مبتلا تھی اور دو روز قبل ان کا بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ان کو اسپتال میں لائیا گیا بلکیس بانو ایدی ایک نرس تھی ان کے مادر پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انیس سو سنتالیس میں کراچی میں پیدا ہوئی بلکیس ایدی فاؤنڈیشن کی سربرات اور اپنے شور کے ساتھ انہوں نے خدمات آمہ کے لیے انیس سو چھاسی رومن مگاکسیسی ایوارڈ اعزاز حاصل کیا حکومت پاکستان انہیں حلال امتیاز سے نوازہ جبکہ بھارت نے انہیں مادر ٹریسا ایوارڈ 2015 میں سے نوازہ تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیوب چینل بدلتا پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ